یہ بات یاد رکھیں اچھی طرح کہ قرآن کریم نے ہرگز کہیں وہ تصور پیش نہیں کیا جو بعض بائبل کے ماننے والے بائبل سے سمجھتے ہیں کہ پہلے آدم کو مٹی سے بنا کر تیار کر دیا پھر اسے فونک ماری پھر وہ زندہ ہو گیا پھر اس کی پسلی کاٹی اور اس سے ہوا بنائی جو مفسرین نے اپنی تائیر میں حدیث پیش کی ہے وہ صرف ایک حدیث ہے جو حدیث خود اس استمباد کے خلاف ہے جو وہ کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو یہ پسلی سے بنائی گئی ہے اور اگر زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی یہاں مفہوم صرف عورت کی لطافت اور نزاکت ہے اور پسلی سے بنائی جانے کے تصور کی ایک ایسی تفسیر ہے جو اہل بائبل کو سوجی نہیں کبھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تفسیر فرمائی باوجود اس کے کہ قرآن میں پسلی کا ذکر نہیں صاف ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائبل کی تفسیر فرما رہے ہیں اور ایسی تفسیر جو بہت دلنشین ہے فرمایہ عورت کو کی لطافت اور نزاکت کے ذکر کے لحاظ سے اسے پسلی سے پیدا ہوا کہا گیا ہے اور کچھ اس میں کجیاں ہیں جو اس کے حضن کی علامت ہیں اور وہ جن کو تم کجیاں سمجھتے ہو وہی تمہاری حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں کیونکہ پسلیوں کے خم نہ ہوتے تو دل کا گھیرہ اور آزائے رئیسہ کا گھیرہ نہ کر ڈال سکتی اور تمہیں بچاتی نہ اس کا یہ معنی کہ واقعہ تن وہ پسلی سے تراش تراش کے نکالی گئی ہے یہ ویسے بھی درست نہیں بنتا کیونکہ اگر عورت ایک پسلی سے پیدا کی گئی ہے تو آدم کی تو ساری پسلیاں تھیں وہ آدم بھی تو پسلیوں کا بنا ہوئے سارا پھر آدم تو بالکل ہی چیزہ ہونے کے لائق نہ رہا ایک پسلی والی اگر بیچاری ہمیشہ کے لیے ٹیڑی ہو گئی تو دل سکتی پسلیاں اس نے بتائی تھی آپ نے ہمیں ہاں بارا جوڑے چوبیس پسلیاں تو چوبیس پسلیوں میں سے ایک کم نہیں ہوئی اگر اس سے نکالی گئی تھی مگر پتہ نہیں کیسے وہ کم نہیں ہوئی تو وہ وہی کی وہیں ہیں تو چوبیس پسلیوں والا زیادہ جڑا ہوگا پھر اور عورت کی بھی چوبیس ہی ہیں ویسے تو یہ مضمون ہیں معانی رکھتے ہیں وارد لطافتیں رکھتے ہیں ان کو ظاہر پر محبول کر کے تو انبیاء اور کلام الہی کو مسخ کرنے والی بات ہے